ڈکٹیشن سٹارٹ ہوگی پانچ سیکنڈ بعد ییس اجرائیلی سوفٹ ویئر پیگے سس کے ذریعے دنیا بھر میں کی جا رہی جاسوسی کی خبریں آنے سے بھارت میں اٹھا سیاسی بوال اوفان فر ہے یہ بات اور ہے کہ اس سوفٹ ویئر کے ذریعے ہجاروں لوگوں کی جاسوسی کرنے کا آروپ جیل رہی نیجی سائبر سرکشہ فرم نو ایس نے جاسوسی والی ریپورٹ کو ہی خارج کر دیا ہے مانسون ستر کے دوسرے دن بھی ویپکش نے لوگ سبا کی کاریو واہی نہیں چلنے دی راجی سبا میں بھی شورگل ہوا بھارت سرکار نے اس کھلاسے کو بھارتیہ لوگتنتر کی چھوی دومیل کرنے کا پریاس بتایا ہے اس بیچ پیگے سس جیسے سوفٹ ویئر کے ذریعے کتھت روپ سے جاسوسی کی اس ریپورٹ سے دنیا بھر میں نجتہ اور سرکشہ پر خطروں کو لے کر بحث اور تیج ہو گئی ہے چونکہ پیگے سس سپائی ویئر بنانے والی اجرائیل کی اس کمپنی نے خود سویکار کیا ہے کہ وہیں صرف سرکاروں کو ہی اپنی ملیٹری گریڈ سپائی ویئر ٹیکنالوجی بیچتی ہے اس لیے جاسوسی کا سیدھا آروپ سرکاروں پر ہی لگنا لازیمی ہے اور یہ سرکاروں کو ہی بتانا ہے کہ ان آروپوں میں کوئی سچائی ہے اتھوا نہیں فرانس سرکار نے تو جاسوسی کے اس پرکرن کی جانچ کے آدیش بھی دے دیئے ہیں سوال کیول بھارت کا ہی نہیں دنیا کے تمام دیشوں میں لوگوں کی نجتہ پر ہونے والے حملوں کا ہے کسی بھی ویقتی کے فون میں گھس کر اس کی نیجی زندگی میں تانک جھانک کے ایسے پریاس اس وقت اور ڈر آنے والے ہو جاتے ہیں جب کسی بھی طرح کی جاسوسی کا استعمال سرکشہ کارنوں سے اتر کیا جاتا ہو خاص طور پر سیاسی پرتی دوندیوں اور انیے پرباوشالی لوگوں کے خلاف ایسا ہوتا ہو تو اسے ویسوک خطرے کے روپ میں ہی دیکھا جانا چاہیے کیونکہ خبریں تو اس بات کی بھی ہے کی پیگے سس جیسے کچھ دوسرے سوفٹ ویئر بھی دنیا بھر میں سرکاروں اور ستہ دلوں کو بیچے جا رہے ہیں نسو کے دعوے کے وپریت اس طرح کا سوفٹ ویئر یدی نیجی ستر پر سرکاروں کی جانکاری کے بینا استعمال ہو رہا ہو تو یہ ہے اور بھی خطرناک ہے فون ٹیپنگ سے بھی زیادہ سنویدنشیل فون ہیکنگ کے ایسے ماملے سچ مچ جانچ کا وشی ہے جو کھلا سا کیا گیا ہے اس میں ابھی سوچی ہی سامنے آئی ہے کتنوں کی نیجی جانکاری جھوٹائی گئی یہ ہے ابھی صاف نہیں ہے ہمیں یہ ہے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ اب لوگوں کی جیونچریا کا حصہ بن چکا ہے لیکن سائیبر سپیس کی ویاپکتہ کئی نئے خطرے بھی سامنے لے کر آتی ہے دیکھا جائے تو سائیبر سرکشہ کا مسئلہ دنیا کے پرتک دیش کے لیے چونوتی بن کر سامنے آیا ہے ایسے میں سائیبر سپیس کے جریے نیجتہ کا ہننن کہیں بھی ہوتا ہے تو چنتہ کا وشے ہے پائی پیراچینج جنسنکیہ میں گیراوٹ کا در دنیا میں چنتہ کی وجہ بن رہا ہے امریکہ یوروپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پرزنن در میں گیراوٹ کو دیکھتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بچے کم ہوں گے اور ارث ویوستہ میں بھی مندی رہے گی یعنی بھویشے کی چنتہ جنگ تصویر ایسی ہوگی جس میں بچہ گاڑی سے لے کر کھیل کے میدان تک کھالی نظر آئیں گے پرزنن در میں گیراوٹ پہلیوار چنتہ کا کارن نہیں بنی ہے اس کی شروعات بیشوی صدی کے مدھی میں ہوئی جب ویشوک مرتیو در میں گیراوٹ آ رہی تھی لیکن پرزنن در اٹھ تر بنی ہوئی ہے نتیجہ خاص طور پر ایشیا وی افریقہ کے اپنیویشواد سے مکت ہوئے دیشوں میں تیور جنسنکیا وردی کے لیوپ میں سامنے آیا چونکہ امریکہ نے آور جن کانون میں تھوڑی ڈھیل دے دی تھی اس لیے اسے در تھا کہ وکاسی دیشوں کی بڑھتی آبادی ان کے اپنے سویت ناغریکوں پر بھاری پڑی گی اسی سوچ کے چلتے نسلواد کو بل ملا ایسی آشنکاؤں کے کرن پرلیاورن پرزنن ادھیکار اور پروپکاری سنگٹنوں کے ایک نیٹورک نے جنسنکیا نیانترن کے لیے پرچار شروع کر دیا ان سموہوں نے پورو میں گولام رہے دیشوں کی سرکاروں کے ساتھ گٹ بندن بنائے جنہوں نے جنسنکیا نیانترن ابھیان کو آرثک وکاس کو گتی دینے اور گریبوں کی سنکیا گھٹانے کا جریہ مان لیا امریکہ میں اسی کے چلتے 6070 کے دشک میں ایسویت مہیلاؤں کا جبرن بندھیا کرن کروایا گیا ایسا امریکہ کے باہر بھی ہوا بھارت میں 1960 کے دشک میں جنسنکیا نیانترن کے لیے انٹر یوٹرینی ڈیوائز ابھیان کو امریکہ کا سمرتن ملا پہلے ہی ورش میں قریب آٹھ لاکھ مہیلاؤں کو آئی یوڈی لگایا گیا مہیلاؤں کی پرجنن در کم کرنے پر کیندریت یہ کارکرم مہیلاؤں کے لیے کئی مائنوں میں اپمان جنک ثابت ہوا گریبی ستان پریورتن ساکھشرتا یا ماتروے نوزات مرتیو در جیسی سمسیوں کے سمادھان کہ بجائی مہیلاؤں کی پرجنن در کو ہی جنسنکیا نیانترن کے لیے خطرہ مان لیا گیا ترک دیا گیا کہ بچے کم ہو تو مہیلاؤں کی کچھ سمسیوں کا حل سوٹے ہو جاتا ہے انتتہ جنسنکیا ویسپھوٹ کا در ختم ہوا نئی تکنیکوں کے سہارے کسان جادہ خادیان اگانے لگے یہ ہے وہے دور تھا جب اکال بھی آسن نہیں لگ رہا تھا آرثک وی ساماجک بدلاؤں کے بیج پھر وہے دور دیکھا گیا جب کئی دیشوں میں جنم وی مرتیو در میں سمان روپ سے گیراوٹ دیکھی گئی جنساکھین کی ویسے سگی اسے پرجنن سنکرانتی اوستہ کہتے ہیں ویسو بھر میں جنسنکیا وردی کی رفتار دھیمی پڑ گئی آج سمسیا ویپریت ہے یہ ہے گھٹتی جنسنکیا کی ایسے میں ہم جنسنکیا کے بارے میں کیا نیا درستی کون اپنا سکتے ہیں ہمیں سویکارنا ہی ہوگا کی آبادی کے آنکڑوں کو لے کر چنتا کو لگ بھگ ہمیشہ اس کے نسلیے سوروپ سے اپجے ڈر سے الگ نہیں کیا جا سکتا اب بھی ویسو کی آبادی کو لے کر یہی انمان ہے کہ اگلے دشک تک اس میں دس پرتیشت کی وردی ہو جائے گی وہ ہے اس لیے کیونکہ کچھ دیشوں جادہ تر افریقی دیشوں میں پرتی مہیلا پردنندر اوستن وستہ پنک ستر دو پنٹ ایک سے جادہ ہے مطلب وہاں جن سنکھیا وردی جاری رہے گی بھارت جیسے دیشوں میں بھی کچھ سمیں تک ایسی ہی سمبھاونا ہے کارن بڑی آبادی کا پرزنن کے لیے انکول عمر میں پرویش کرنا ہے اتیت میں دیکھا گیا ہے کہ جب ویسو کے ویبھین حصوں میں جن سنکھیا وردی در کہیں کم تو کہیں جیدہ ہوتی ہے تب جن سنکھیا سے جڑی چنتاؤں پر ویرام لگ جاتا ہے جب جب پرزنن در کو نیتی نردارن کا آدھار بنایا گیا تب تب اس کے گمبیر پرینام سامنے آئے ہیں جنتہ کے پرزنن سمبندی نرنے کے سمرتھن کے لیے جروری نہیں کہ جن سنکھیا سے جڑی چنتہ پر نربر ہوا جائے چاہیے وردی ہو یا گیراوٹ سٹو موسیقا